بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یاسمین ہیلتھ ٹپس آج میں آپ کو بتاؤں گی شہد کے فائدے شہد میں اللہ پاک نے انسانوں کے لیے شفاہ رکھی ہے شہد استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے آپ کے جسم میں توانائی آتی ہے شہد کو آپ قدرتی ملٹی وٹامن کہہ سکتے ہیں اگر آپ شہد کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی اور ملٹی وٹامن لینے کی ضرورت نہیں شہد کی مکھی وہ تخلیق مخلوق ہے جو دن رات کی انتھت محنت کے بعد شہد کا چھتہ تیار کرتی ہے اس میں قدرت کی عالی اور نفیر ترین مٹھاس ہوتی ہے جو شہد کہلاتی ہے شہد جو پھولوں اور پھلوں کا جوہر ہے انسان کے لیے اس میں شفاہ کامل ہے قرآن مجید میں اللہ پاک نے شہد کی مکھی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایک مکمل سورہ مبارکہ اس کے نام سے نازل کی گئی ہے اور اس کے کاملات کی تعریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ مکھی سے حاصل ہونے والے شہد میں کتنی افادیت پائی جاتی ہے دنیا کی تمام الہامی کتب میں بھی شہد کا ذکر موجود ہے قرآن پاک میں فرمان ہے کہ اس میں شفاہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں لیکن یقین کرنے والوں کے لیے شہد میں قدرت نے مختلف اجزاء کو اس خوبصورتی سے ترتیب دیا ہے کہ دنیا کی کسی بھی بیماری میں اس سے حاصل کرنا افاقہ شہد میں قدرت نے مختلف اجزاء کو اس خوبصورتی سے ترتیب دیا ہے کہ دنیا کی کسی بھی بیماری میں اس سے استعمال کرنا افاقہ کا باعث بنتا ہے کیونکہ یہ ایک انسانی خوراک ہے اور اس کے کوئی سائیڈ افیکس نہیں ہے شہد ایک دن کے بچے سے لے کر سو سال کے بوڑے کو بے خطر استعمال کروایا جا سکتا ہے شہد کا استعمال انٹی بائیوٹک عدویات سے کئی گناہ زیادہ فائدہ مند اور دیر پا ہے اگر شہد کو بطور خوراک روزانہ ایک چمچ نیم درم پانی میں ڈال کر اس طبعہ نہار مو پیا جائے تو اس سے صحت اچھی ہونے کے ساتھ مٹاپا بھی کم ہوتا ہے اور جسم سے فالتو چربی کا اخراج ہوتا ہے اس کے علاوہ شہد کا استعمال چہرے کے لیے بھی مفید ہے اگر انڈے کی زردی میں تھوڑا سا شہد اور لیمو ڈال کر چہرے پر لگائیں تو چہرہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے لگتا ہے آج کل تو موسم گرمہ ہے اس موسم میں چہرہ زیادہ تر خوشک ہو جاتا ہے اس لیے اگر زیتون کے تیل میں ایک چمچ شہد ملا کر چہرے پر لگائیں تو خوشک جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے چہرے کی جھنیوں کے لیے اگر شہد کا ماسک لگایا جائے تو چند ہی دنوں میں جھنیاں کم ہو جاتی ہے شہد کے ماسک میں ایک چمچ شہد تھوڑا سا ار کے گلاب ار کے لیمو اور تھوڑا سا گلاب کا ارک ملا کر رنگت نکھارنے کے لیے ایک چمچ بیسن میں تھوڑی سی حلدی ایک چمچ گائے کا دودھ اور اس میں چند کترے شہد کے ڈال کر موپر لگائیں اور ہفتے میں دو بار یہ عمل دھو رائیں کچھ ہی دنوں میں نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمیش کے ذریعے ضرور کیا کیجئے پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ